اسلام علیکم دوستو کاسم راج پر حاضر ہیں آج جو ہم میڈیو بنا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سندھ پبلک سیرس کمیشن یا آئی بی اے سکھا ان دونوں اداروں میں سے لیکچرر کی پیس لے گا کون یہ ایک بنیادی ابحام ہے یہ ابحام اس وجہ سے ہوا کہ سندھ ہائی کورڈ کے جسٹس جناب اقبال کرولو صاحب نے سندھ ہائی کورڈ کا ایک فیصلہ دیا تھا اور خاص طور پر وہ لیکچرر کی ٹیسٹ کے سلسلے میں تھا کہ سندھ ہائی کورڈ نے جو فیصلہ دیا اس کے تحت حکومت سندھ اور سندھ پبلک سیرس کمیشن کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ جو پندرہ سو آسامیہ ہیں لیکچررس کی ان کی جو ٹیسٹ ہوگی اس سلسلے میں آئی بی اے سکھر کراچی یونیورسٹری ان کے جو ایکسپارٹس ہیں وہ اپنی رائے دیں گے اور جو آہ تیاری ہوگی اس ٹیسٹ کی اور اس کا جو طریقے کار ہوگا یہ آہ اس کا آہ اس میں آئی بی اے سکھر کا اہم کردار ہوگا یہ ایک ایسی صورتال تھی آہ جس نے بظاہر آہ کیونکہ چونکہ فیصلہ عدالتی ہے ہم اس عدالتی فیصلے میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتے لیکن ایک آہ امیدوار جو ہیدر آباد کے ہیں آہ جس کا نام ہے آہ سندیب کمار مہشوری اس نے یہ فیصلہ آہ کی جو ہیدر آہ بینچ ہے اس میں چیلنج کی احالی میں آہ فروری میں اور اس پہ اب تک نوٹیسز جاری ہو چکے ہیں اب چونکہ کرونا والی صورتال آگئی اس میں فیلحال تو بینچ بن نہیں رہے اور آہ کیسز کی جو عام کیسز ہیں ان کی ماں سوائے جو خاص کیسز ہیں آہ نہیں چل رہے ہیں تو لیکن اس میں ایک آہ جو ایبام چونکہ ابھی یہ چیلنج ہوا ہے اس پہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آیا تو جسٹس جناب اکبار کلوڑو صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے جب یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہمارے بہت سارے وہ کینڈی ڈیٹس جو آہ دینا چاہ رہے ہیں تقریباً ساڑھے چھے ساتھ بلکے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں چونکہ سندھ پبلک سروی کمیشن میں حتمی ابھی تک آداد و شمال آہ ظاہر نہیں کیا لیکل چھے ساڑھے چھے لاکھ آہ کینڈی ڈیٹس ہیں جنہوں نے یہ دیا ہے تو بہت سارے آہ جو ہمارے کینڈی میرے بھائی اور بہنیں وہ آہ اس میں عبام آہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آئی بی اے سکھر ٹیسٹ لے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کیونکہ آہ اور جو وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں اس کا وہی پیٹرن آہ انہوں نے اپنایا ہے جو پیٹرن آئی بی اے کے ماضی کی ٹیسٹ کا ہے لیکن اگر یہ اس فیصلے کو جن لوگوں نے بھی پڑا ہے جن امیدواروں نے پڑا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم سی کیو کا جو طریقہ کار ہوگا اس میں صرف اور صرف آئی بی اے سکھر کی آرہ شامل ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے تمام ٹیسٹ کی تیاری اور انٹریو کے جو مرائل ہوں گے وہ آئی بی اے سکھر طے کرے گا میں نہیں سمجھتا اس قسم کی صورتہ لوگی وجہ یہ کہ سندھ پبلک سرس کمیشن ایک انڈرپینڈن نے دا رہا ہے اور وہ ایک قانون کے تحت وجود میں آیا ہے اور جو ٹیسٹنگ ادارہ ہے اس کے لیے ایک دوسرا قانون ہے تو میری جو ناکس رائے ہیں یا میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سندھ پبلک سرس کمیشن ہی یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو آئی بی اے کا پیٹرن ہو اس میں ایم سی کیو کا طریقہ کار ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے یہ مدد لیں لیکن چونکہ آئی بی اے کالیج نہیں آئی بی اے یونیورسٹی ہیں اور اس کے پاس وہ بیس بائی مضامین موجود نہیں ہیں جن کی وہ اس حساب سے تیاری یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایم سی کیو تیار کرے چونکہ ان کے پاس بالکل محدود قسم کے پانچ سے چھے مضامین ہیں میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ بائیس جو مضامین ہیں اس کے ایم سی کیو کی تیاری سے لے کے تمام ہاں ایم سی کیونکہ جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے آئی بی اے سکھر تیار کر کے یا اس سلسلے میں کوئی رہنمائی سندھ پبلک سروس کمیشن لے آئی بی اے سکھر سے لیکن اگر ہم اس کا پورا جائزہ لیں اور اگر ایک حتمی رائے بنا لیں اب تک تو یہ تیہ ہے کہ آئی بی اے سکھر سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو طریقہ کاریاں اس کا جو اختیار ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا اور جو لیکچررز کی ٹیسٹ ہوں گے وہ صرف اور صرف سندھ پبلک سروس کمیشن ہی لے سکتا ہے میں پھر سے ایک مرتبہ یہ چیز واضح کر دوں کہ جو لیکچررز کی ریٹن ٹیسٹ ہوگی اسکرینی کا ابھی تک کوئی معاملہ آتا ہے نہیں ہو سکا لیکن جب بھی ہوگی ریٹن ٹیسٹ ہوگی ایم سی کیو ہو یا کوئی اور طریقہ کار ہو چونکہ ہائی کورڈ نے اس سلسلے میں بلکل کلیر ڈائریکشن دیئے کہ ایم سی کیو ہی بنیادی طریقہ کار ہوگا لیکن اس چیز کو عبام کو بلکل آپ دور کر لیں اور تیاری کا جو طریقہ کار رکھیں وہ سلسلے بس وہی طریقہ رکھیں جو آپ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ماض میں جو طریقہ کار آتا ہے آتا رہا ہے لیکن اس میں آپ بالکل جو آئی بی سکھر کا پیٹرن رہا ہے ٹیسٹنگ کا ایم سی کیوں گا اس کو آپ مد نظر بلکل رکھیں لیکن آپ صرف اور صرف یہ سمجھ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ یہ آئی بی سکھر ہی ٹیسٹ لے گا تو لہٰذا آئی بی سکھر کے پیٹرن کو اگر آپ فالو کریں گے ہو سکتا ہے آپ ایک اور نئے بھام میں چلے جائیں تو لہذا کوشش کریں کہ پیٹرن آپ بالکل اس کو آپ دیکھ سکتا لیکن جو سلیبس کا طریقہ کار ہے وہ ماضی کے جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے انتیانات ہوئیں لیکچررز کے اس کو آپ مد نظر رکھنا ہے میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا چلو کہ آپ جب تک اپنے مضمون کے سلیبس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ اس طریقے سے تیاری نہیں کر پائیں گے جو تیاری ضروری ہوتی ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ جو کنڈکٹ ہوگا لیکچرز کے لیے تو یہ دو چار باتیں جو آپ کے گوشت اضافت کرنی تھی پھر سے میں ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ آئی بی سکھر پبلک سروس کمیشن کے لیکچرز کی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرائے گا طریقے کار کے حوالے سے رہنمائی بالکل کر سکتا ہے لیکن ٹیسٹ سندھ پبلک سروس کمیشن ہی جو ہے وہ کنڈکٹ کرائے گا اس سلسلے میں جو بھی عبام تھا میرے خیال میں اس ویڈیو کے بعد آپ کا دور ہونا چاہیے اور آپ اپنی جو تیاری ہے وہ سلسلہ آپ جاری رکھیں اس ویڈیو اور اس کے ساتھ جو ہماری آئندہ ویڈیوز ہیں وہ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یقیناً آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور آپ کی رہنمائی بھی ہوگی تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ ضرور بتائیں دبائیں جس سے آپ کو جو ہماری آئندہ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو میسر ہوں گی کاسم راجفر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ